اسلام علیکم ایویون ویلکم ٹو بلوکس بائی سہر خان آج میں آپ کے ساتھ اپنی موسٹ فیورٹ جو پیل آف نیل پولیشز ہیں جو میں ایکسر ویڈیوز میں لگا بھی رہی ہوں وہ شیئر کروں گی ان نیل پولیش کے جو نمبر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ سکرین پہ بھی لگا دوں گی اور سب سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجے گا اور سب سے بھڑی بار بیل کے آئیکن کو کلک کیجے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کا نوٹفکیشن مل چاہے چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بتاؤں گی یہ نیل پولیشز جو ہیں وہ کس پرینڈ کی ہیں یہ گلمرس فیس جو ایک برینڈ ہے انسٹرگرام پہ بھی ان کا پیج ہے اور فیس بک پہ بھی وہ بھی میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی اور یہ ان کی ہیں ساری کی ساری پیل آف ہیں اور میں نے ان کی پیش سے نہیں لی ہی میں نے یہ رہین سٹور سے پرچیس کی ہیں جو کہ لہور میں لکیٹیڈ ہے سٹور سب سے پہلے جو نیل پولیش کی بات کرتے ہیں اس کا نمبر ہے 135 اور یہ بلو کلر کی ہے اور یہ نیل پولیش جو ہیں وہ پیل آف ہیں پیل آف نیل پولیش کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی ایونٹ میں گئے ہوئے ہیں تو گھر آ کے اپنے نماز پڑھنی ہے تو جلدی جلدی سے آپ اس کو یہاں سے رموف کر کے اتار سکتے ہیں اور اگر آپ کسی پارٹی میں بھی ہیں تو آپ اس کو رموف کر کے نماز پڑھ لیں اور دوبارہ سے بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ لگ بھی جاتی ہے اور بہت آسانی سے اتر بھی جاتی ہے میں آج آپ کو اس کے سارے اپلائے کر کے دکھاؤں گی اور پھر میں جب اینڈ پہ میں آپ کو اس کو اتار کے بھی دکھاؤں گی جب بھی نیل پولیش آپ لگانے لگیں تو اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں تاکہ جو اگر جمی بھی ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے اور یہ اس کا اپلیکیٹر ہے اور میں آپ کو اپنے نیل پہ لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے بلو یہ بلو کلر ہے اس کا جو شیر ہے نا وہ میں ساتھ ساتھ لگا دوں گے اور یہ دیکھیں یہ کتنا حسین کلر ہے جناب یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کلر ہے اور یہ بلو شیر ہے اور اب یہ تھوڑ دیر میں ہی جو ہے نا وہ خوشک ہو جائے گا اور یہ جو شیر ہے یہ بڑا ہی حسین کلر ہے میرے پاس جتنے بھی کلر ہیں وہ بہت ہی خوبصورت کلر ہیں اچھا جی اب ہم سیکنڈ کلر کی بات کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ لوگ اسے یوز بھی کرتے ہیں وہ کلر بہت زیادہ ہر بندے کا فیوریٹ ہوتا ہے میرا بھی فیوریٹ ہے ڈریڈ کلر ہے جو کہ آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ لگا لیں تو وہ جو ہے نا وہ اچھی لگنے لگ چاہتی ہے اس سے دیکھیں میں نے کتنا استعمال کیا ہوا یہاں سے آپ کو اس کی حالت سے پتا چل رہا ہوگا اور اس شیر کا نمبر ہے ون ٹونٹی سکس اس کا شیر نمبر ہے اور یہ بھی میں آپ کو پلائے کر کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ اس کا اپلیکیٹر دیکھیں کتنا اس کا اپلیکیٹر دیکھیں کتنا اچھا ہے اچھا جی اب یہ میں بھی آپ کو میں اپلائے کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا مزے کا ریڈ کلر ہے کھلتا ہوا جو ریڈ کلر ہے نا یہ وہ کلر ہے اور ریڈ کلر تو ہر نیل پولیش ہو چائے لپسٹک ہو ٹھیک ہے نا یہ ہر ڈریس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں بلو شیڈ اور یہ دیکھیں یہ ریڈ شیڈ ہے یہ سیکنڈ شیڈ تھا اچھا اور اب تھرڈ شیڈ جو ہے دیکھیں ریڈ اور بلیک شیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوں تو بس پھر تو میں کہتی ہوں کہ اچھا شیڈ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کا شوک ہے تو آپ ڈریس کے ساتھ میچنگ جو ہے وہ نیل پولیش رکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ دو شیڈ جو آپ کے پاس ہوں ریڈ اور بلیک تو آلموسٹ آپ ہر ڈریس کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں اور اس شیڈ کا جو نمبر ہے نا وہ ہے جی ون تھرٹی نائن شیڈ ہے دیکھیں یہ بھی میں آپ اپلائی کر کے دکھاتی ہوں یہ تھوڑا سا شیک کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے اور پھر میں آپ کو اس کو بھی لگا کے دکھاتی ہوں اور یہ نیل پولیش مجھے بہت پسند ہے سب کیونکہ یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ رموف کر لیتے ہیں آپ کو اس کے کوئی بھی نیل پولیش ریموور کی اس کے رئے ضرورت نہیں پڑتی ہے میں آپ اسے ایزی سے اتار لیتے ہیں یہ نہیں کہ آپ پہلے نیل پولیش ریموور ڈھونڈ رہے ہیں پھر اتار رہے ہیں کہیں بھی باہر بھی آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے یا آپ اسے اتارنا چاہ رہے ہیں تو آسانی کے ساتھ آپ اسے اتار لیں گے میں دوسری نیل پولیش میں آپ کو یہ ویٹ کرنا پڑتا ہے یا تو آپ اپنے بیگ میں جو نیل پولیش ریموور ساتھ تک ہیں یا پھر آپ گھر جائیں اور پھر آپ اسے رموف کریں یہ دیکھیں یہ بلیک کلر ہے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں بلیک ریڈ اور یہ بلو چھے نیکس شیئر جو ہے یہ بہت ہی خوبصورا سا کلر ہے لائٹ جو ہے نا آپ سمجھیں اور فائٹ سا کلر بھی ہے اور بیج سا کلر بھی ہے اور اس کا جو شیئر نمبر ہے نا وہ ہے جی ون ٹونٹی تھری اور یہ بھی میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں اس کو بھی تھوڑا سا تھوڑا سا شیک کر لیتے ہیں پہلے اور پھر اسے پلائے کرتے ہیں اور یہ جو شیئر ہے نا اس میں تھوڑا سی شائننگ ہے یہ آپ دیکھیں نا تو آپ کو اس میں گلیٹر گلیٹر سا فیل ہو رہا ہے اس والے شیئر میں دیکھیں جو پہلے تینوں تھیں نا وہ بلکل میٹ ہیں اور یہ والا جو شیئر ہے نا اس میں تھوڑا سا شائننگ والی یہ نیل پولیش ہے اس میں ہلکا سا گلیٹر انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے جس سے جو نیلز ہیں وہ تھوڑا شائننگ کرنا شروع ہو جائیں گے یہ نیل پولیش ہے وہ شیمر والی نیل پولیش ہے جس کے اندر انہوں نے کلیٹر شامل کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا لائٹ سار کتنا مزے کا کلر ہے اور یہ تھوڑا سا لائٹ کلر ہے اس لئے آپ کو اس کو ڈبل کوٹ کرنا پڑے گا پھر تھوڑا سا ڈرک کلر آجائے گا اور یہ دیکھیں آپ آف فائٹ بیج جو بھی ڈریسز ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ مختلف کلرز کے جزائن کر سکتے ہیں مینکہ آدھا اگر آپ یہ لگا رہے ہیں اگر آپ نے بلیک اور سکن سوٹ پہنا ہوئے تو آپ اس کو نیل پولیش کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ آدھی نیل پولیش سکن لگا لیں اور آدھی جو نیل پولیش وہ آپ بلیک لگا لیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھا جو ہے وہ سٹائل بن جاتا ہے نیل پولیش کا یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھیں اور جب خوشک ہو جائے تو پھر سکن والا کوٹ آپ ایک دفعہ اور کر لیں کیونکہ یہ کلر ہے یہ تھوڑا سا لائٹ کلر ہے تو آپ کو اس کو ڈبل کوٹ کرنا پڑے گا پھر یہ شیٹ تھوڑا سا نمائیہ ہوگا اور یہ دیکھیں یہ شائننگ والی نیل پولیش ہے اور کتنی خوبصورت اب اس کا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا جو ڈیزائن بن گیا ہوا ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح جو بلیک والی ہے اور اگر آپ نے بلیک اور ریڈ سوٹ پہنا ہوئے تو آپ اس کا ایک ڈیزائن خود سے مین آپ کو کوئی سٹیکرز یا کچھ لینا نہیں پڑے گا بڑا ایزی سا کام ہے آپ اس کے اوپر تین جو ڈوٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ اس کے اندر ڈوٹ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے بھی آپ نیل پولیش اپلائے کر سکتے ہیں مین کہ آپ درمیان والا جو نیل اس پہ آپ ڈوٹ لگا لیں اور سائیڈوں والوں پہ بلین بنے دیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے اچھا جو نیکس شیئر ہے وہ بیبی پنگ کلر ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ 111 ہے مین کہ 111 اس کا شیئر نمبر ہے 111 اس سے بھی تھوڑا سا شیئر کر لیں مین شیئر ٹوڑا سا لائٹ کلر ہے اس کے لئے بھی شیئر ہے یہ بھی گلیٹر والا ہے مین کے اندر بھی شیمر شامل ہے گلیٹر گلیٹری ہے اور یہ دیکھیں اور تھوڑی دو بعد یہ خوشک ہو جائے گا اس پر ڈبل کوٹ کر لیں اور اس کو ڈبل کوٹ کر لیتے اس کو لگ رہا ہے مین بیو شیئر ہے ریڈ ہے بلیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بیش ساس کنسا کلر ہے اور یہ بیبی پنگ کلر ہے اب یہ شیئر آپ کے سامنے میں رموو کرتی ہوں دیکھیں کتنا ایزی آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اور یہاں سے پکڑ اس کو یون رموو کر دینا دیکھیں کتنا ایزی ہے اسی جنہ یہ دیکھیں یہ ریڈ بیو ہو گیا اسے یہاں سے تھوڑا سا یون کریں اور یہ سے یون کر اس کو اتار لیں میرنگی نیل پولیش خراب بھی نہیں ہوتی اور ایزی سے رمو ہو جاتی ہے اچھا جی نیکس شیئر گری کلیٹری شیئر اور اس کا نمبر 141 ہے اسے بھی شیئر کرتے ہیں اس کو بھی آپ کو اپلائی کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا اپلیکیٹر ایسا ہے اور یہ شیئر جو ہے وہ گری شیئر ہے گری کلر کا شیئر ہے میرن کی جو رینج پیل آف نیل پولیش کی بہت زیاد کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس کی ویڈیو بہت پارٹ میں ڈوائی کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ گری شیئر ہے یہ دیکھیں یہ بھی کلیٹر والا ہے جو لائٹ شیئر ہے وہ آپ نے ڈبل کوٹ کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا گہرا کلر ملے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں جو ڈاک شیئر ہے وہ سنگل کوٹ سی آپ کو مل جائے گا جیسے گری شیئر دیکھیں جب آپ اس پر ڈبل کوٹ کریں گے تو ہی آپ کو زیادہ جو ڈاک کلر ملے گا جو کے گری کلر کا دیکھیں تو آپ میں بتا دوں کون 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 سی شیمر والے کلر میرا موس فیوریٹ کلر اور موس لی موس لگا ہوتا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا شیئر نمبر ہے 145 ہے اور اس کو بھی آپ کو اپلائے کر دکھاتی ہوں یہ شیئر بہت خوبصورت لگتا ہے ہاتھوں پر لگا ہوا مجھے بہت پسند ہے مین کے آپ لگا لیں آپ کے ہاتھ بہت پیارے لگنے لگ جاتے ہیں میرا خیال تو یہ ہے لیکن ہر بندے کی اپنی چوائس ہے جی آپ یہ دیکھیں یہ گری شیئر ہے اور یہ گرین میں شیئر آئے گا اور اس سے بھی دبل کوٹ کریں گے تو اور زیادہ حسین کلر آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے وہ میں دبل کوٹ کرتی ہوں دبل کوٹ میں ساتھ ہی کر رہی ہوں لیکن آپ نے وقفے کے بعد کرنا ہے تھوڑا جب خوشک ہو جائے تو پھر زیادہ اچھا کلر سامنے آتا ہے جو لائٹ کلر 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 اور اس کا نمبر 10 4 ہے یہ بھی آپ کو پھلائے کر دکھاتی ہوں ۔ آپ پتہ چلتا ہے لگ تو محرون رہا ہے لیکن لگانے کے بعد یہ محرون کلر ہی ہے میرے پاس محرون بھی ہے ریڈ بھی ہے ریڈ اور محرون جو ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں دیکھیں یہ دا کلر ہے یہ آپ سنگل کوٹ ہی کر لیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ ریزلٹ مل جائے گا یہ لنچے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو محرون کلر ہے وہ بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ والا جو میں نے آپ کو سٹائل بتایا یہ بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت یہ بھی سلور کلر ہے اچھا جی اب اس میں سے جو میٹ کلر ہیں وہ یہ تو میٹ کلر ہیں بلیک میٹ ہے اس میں شمر سامل نہیں ہے ریڈ والا شیئر ہے اس میں شمر سامل نہیں ہے اور یہ بلو والا بھی یہ جو پانچ شئر ، یہ میٹ والے ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کلیٹر یا شمر سامل نہیں ہے اور یہ تینوں شئر ، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ تھوڑے سیں نیل پالش ہیں وہ تھوڑی چمک داری ہو آپ کے نیل سے مکدار لگیں تھوڑی سیں جیل پل جو ہے وہ گلیٹر والی ہو تو یہ تینوں شیرڈ جو ہے نا وہ کلیٹر والے ہیں ان سب کے شیرڈ میں ساتھ ساتھ منشن کی ہوئے ہیں اور جو پیج کا جو لنک ہے انسٹرگرام کا وہ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی اب وہاں سے جا کے پرائز چیک کر لی جائے گا ٹھیک ہے میں نے اس کو جو رہیم سٹور سے لیا تھا تو اس کو میں نے پہلے جو میں نے تین چانل پرش لین تھی وہ ون ٹونٹی کی لین تھی اس کے بعد جو پرائزیں اپ ہو گئی تو دو پھر لین تھی تو اس کی پرائز ہو گئی تھی ون سکسٹی فائف اور اینڈ پر جب میں نے لی ہے تو یہ ٹو ہنڈر کی نیرسٹ مجھے یہ نیل پولیش میں لی ہے باقی آپ ان کے پیش پہ جائے گا اور بھی ان کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میری جو پیل آف نیل پولیشیز ہیں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں یہ پارٹ ون ہے اس کے بعد جلدی ہی میں پارٹ ٹو بھی بناوں گی اس میں بھی آپ کو میری جو موسٹ فیرور جو پیل آف نیل پولیش ہے وہ آپ کو بذر آئیں گی اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے جائے گا اللہ حافظ